بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا سیکنڈ لیکچر ہے ایڈیویٹر بائی ایمینی شو اب میں طرح سا اس میں لیکچر میں میں ٹیگنامیٹی کے کروں گا لیکن اس کے لیے دو تین فامولے جو استعمال ہوں گے ایک تو یہ فامولا آپ کو آنا چاہیے سائن اے مائنس سائن بی یہ برابر ہوتا ہے ہمیشہ فامولا سائن اے مائنس سائن بی کا ہوتا ہے ٹو کاس اے پلس بی اپان ٹو اور سائن اے مائنس بی اپان ٹو یہ سائن اے مائنس سائن بی اسی طرح کاس اے مائنس کاس بی کا جو فامولا ہوگا وہ گا مائنس ٹو سائن اے پلس بی اپان ٹو اور سائن اے مائنس بی اپان ٹو اور دوسرا ٹینجنٹ ٹینجنٹ اے مائنس ٹینجنٹ اے پلس بی کا فامولہ ہوگا ٹینجنٹ اے پلس بی کو ہوگا ٹینجنٹ اے پلس ٹینجنٹ بی اپن ون مائنس ٹینجنٹ اے ٹینجنٹ بی اور اگرPorbons آ جائے در تو یہ مائنس آ جائے گا اور یہ مائنس پلس ہو جائے گا یہیسترہ یعنی اگر ادھر مائنس ہوتا ہے تو ادھر پلس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے یہ fx ہے اور آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ یہ سائن ایکس کے برابر ہے یعنی سائن ایکس کا ڈیریٹ میں پتا ہے کاس ایکس ہوتا ہے تو اب میں اس کا fx پلس ایچ جو ہوگا ہوگا سائن ایکس پلس ایچ تو f-x جو ہے تھا ہے fx پلس ایچ یعنی سائن پھر تو لیمٹ کروں لیمٹ ایکس تینس تو زیرو سائن ایکس پلس ایچ مائنس fx یعنی سائن ایکس اپان ایچ تو یہ لیمٹ ایچ تینس تو زیرو یہ سائن اے مائنس سائن بی آپ نے اوپر دیکھا ہے سائن اے مائنس سائن بی یہ ہوتا ہے two cos a plus b اپان two اور سائن ایک میں cos اور دوسرے میں سائن آتا ہے تو یہ آئے گا two cos x plus h plus x upon two into sine x plus h minus x upon two whole upon h یہ ہو جائے گا limit h تینس تو زیرو two cos x plus x two x بنے گا اس کو two ریوائیڈ کرے گا یہ ہو جائے گا x plus h upon two اور یہ سائن یہ plus x minus x کینسل ہو جائے گا جائے گا h upon two whole upon h اب یہ whole upon h جو ہے یہ two اور h اس کے ساتھ میں کروں گا تو یہ limit one ہو جائے گا یہ اس کو one limit کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہو جائے گا limit h تینسل ہو جائے گا cos x plus h upon two into sine h upon two upon h تو اس کے ساتھ یہ جو two ہے یہ اس کے ساتھ در آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ limit اپلا کریں آپ دیکھیں اب اس پہ separate limit اپلا کریں اس پہ separate تو یہ جائے گا limit h تینس تو زیرو limit سے h تینس تو زیرو یہ ہو جائے گا ساری کوئی call آ گئی تھی اب میں recording میں ہوں تو h تینس زیرو یہ ہو جائے گا cos x plus h upon two into limit h تینس زیرو sine h upon two hole upon h upon two اب اس سے limit اپلا کریں کہ یہ آ جائے گا cos x plus zero into یہ one ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا آ جائے گا cos x یعنی sin x کا radiator cos x ہوتا ہے اب میں اسی طرح cos x کا derivative نکالوں گا cos x کا derivative دیکھتا ہوں cos x کا derivative نکالیں گے تو cos x کا کیا آتا ہے cos x کا minus sin x آئے گا اور اب یہ دیکھیں میں a b initial سے نکالوں گا ابھی آپ کو یہ f x دیا گیا ہے cos x ہمیں پتا ہے کہ اس کا answer f dash x کا f prime x جائے گا وہ minus sin x آئے گا لیکن ہم prove کریں گے f x ہے تو f x plus h جو آ جائے گا وہ جائے گا cos x plus h کے اب جو f dash x ہے وہ آتا ہے limit h tends to zero cos x plus h minus cos x upon h کے تو یہ limit x tends to zero یہ cos a minus cos بھی ہوتا ہے minus 2 sin a plus b upon 2 یعنی minus 2 sin x plus h plus x upon 2 اور دوسرے میں بھی sin آتا ہے یہ فارمولوں میں پہلے لیکھ چکا ہوں x plus h minus x upon 2 whole upon h اچھا اچھا اب یہ ہو جائے گا limit h tends to zero یہ plus x اور یہ minus x cancel ہو جائے گا یہ sin h upon 2 یہ h اور یہ 2 اسی طرح میں minus sign باہر کر لیتا ہوں یہ sin ہو جائے گا x upon 2 x plus x 2 x ہو جائے گا 2 divide کرے گا x plus h upon 2 into اس میں accepted limit limit h tends to zero یہ x یہ تو cancel کر چکا ہوں یہ جائے گا sin h upon 2 whole upon یہ h اور یہ upon 2 ادھر آ جائے گا اس کے ساتھ اور یہ minus باہر ہے تو یہ تو آ جائے گا minus اس میں آل لیمٹ اپنا کریں x plus 0 into x کی value 1 تو یہ آ جائے گا minus sin x یعنی cas x کا derivative minus sin x اسی طرح میں tangent x کا derivative نکالوں گا f of x جو ہے وہ tangent x کے ہے ہمیں پتا ہے کہ f prime x اس کا یقین سیک سکوار x آئے گا ہمیں پتا ہے یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ higher mathematics کرنے ہم سب ab initio سے derivative نکال لیں definition سے تو f x plus h جو آ جائے گا وہ آ جائے گا tangent x plus h تو اب یہ f dash x یا f prime x آ جائے گا limit h tends to 0 tangent x plus h اور minus tangent x upon h کے اب اس کو simplify کریں گے یہ limit h tends to 0 اس کو tangent a plus b سے کریں گے یہ آ جائے گا tangent x plus tangent x plus tangent x upon one minus tangent x tangent x minus tangent x اور whole upon h اس کو simplify کرتے جائیں گے اب دیکھیں یہ limit h tends to 0 یہ اوپر والے کے lcm ہوگی جو h کے ساتھ آ جائے گی ہمیشہ یہ اس طرح کے اس کے لئے جبانے یہ اوپر آ رہ کے lcm ہوگی اور h اس کے ساتھ آ جائے گا یہ h اور یہ آ جائے گا one minus tangent x tangent x تو یہ تو tangent x وہی رہے گا tangent x plus tangent x یہ minus tangent x plus one کو multiply کرے گا یہ آ جائے گا minus tangent x minus tangent x اس کو کرے گا جائے گا plus tangent square x tangent square x ساری tangent square x one plus tangent square x اور یہ tangent x یہ جائے گا one tangent is common چلا گیا ساری یہ tangent چلا گیا تو صرف ہمارا tangent square x بچا اور upon نیچے آ جائے گا یہ one minus tangent x اور tangent x کے اب یہ ہمیں پتا ہے کہ tangent x اور ہمیں پتا ہے کہ one plus tangent square x ہمیشہ six square x کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھے یہ دیکھ گیا ہم نے اس میں تین لیے definition سے ایک sine x کا ایک cos x کا ایک tangent x کا اور ہم نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتی ہے